ہندوستانی فوجیوں کی موت بے اثر نظر آرہی اب تک کی بات چیت دونوں فوجیوں کی پیچھے ہٹنے کا ہوا تھا فائسلا چین پر دھوکے سے حملہ کرنے کا لگا جارہا ہے الزام ہندوستانی فوجیوں نے بھی دیا قرارہ جواب جوابی حملے میں مار گرائے گئے چین کے 43 فوجی جوان اب ایل ایسی پر مزید بڑھ گیا ہے چینی ہیلی کپٹرز کا مومنٹ پورے ایل ایسی پر جاری کیا گیا الٹ ذرائع کے حوالے سے خبر چینی جھڑپ کے خلاف ملک کے مختلف مقامات پر کیے جارہے ہیں احتجاج پٹنا میں بھی سڑک پر اترے لوگ فوجی جوانوں کی موت کے بعد غصہ احتجاجیوں نے چینی صدر شی جنگ پنگ کا پھونکا پتلا سابق کانگریس صدر راہل گاندی نے ہندی چین معاملے کو لے کر راست موڈی سرکار کی پولیسیوں پر اٹھا ہے سوال پوچھا چین نے ہماری زمین پر قبضے کی کیسے کی جو رات فوجی جوانوں کو مارنے کی چین نے کیسے جھٹائی ہمت آخر خاموش کی وزیراعظم نریندر موڈی کیا چھپانے کی ہو رہے یہ کوشش دو دن پہلے ہندوستان کے بیس سینک شہید ہوئے ان کو ان کے پریوانوں سے چھنا کیا چائنا نے ہندوستان کی زمین چھینیے ہماری زمین ہڑپی ہے پردھان منتری جی آپ چھپ کیوں ہیں آپ کہاں چھپ گئے ہیں آپ بھار آئیے پورا دیش ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ دیش بھار آئیے دیش کو سچائی بتائیے دریے مک بھارت میں بے قابو ہوتا جا رہا ہے کورونا وائرس ملک میں ساڑھے تین لاکھ کے پار پہنچا کورونا انفیکشن مریضوں کا آنکڑا گیارہ ہزار نو سو تین مریضوں کے اب تک ہو چکی ہے موت محس چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار تین انفیکٹڈ مریضوں نے توڑا دم ایک لاکھ چھاسی ہزار نو سو تیس لوگ جیت چکے ہیں کورونا کی جنگ انفیکشن کے بعد ہوئے ہیں مکمل سی ہتھیاب ایک لاکھ پچپنہ ہزار دو سو ستائیس رہ جاتے ہیں اب ایکٹیو معاملات ہیلت منسٹری کے حوالے سے خبر بڑھتے کورونا آکڑوں کو لے کر وزیر آزدہ موڈی اوزرائے آلہ سے کریں گے بات چیت کورونا سے چھوٹکارے کا حل تلاش نہیں کی جاری یہ کوشش کرناٹک میں بھی کورونا کے معاملات میں ہو رہا ہے تشویش ناگ اضافہ چوبیس گھنٹوں میں ایک پولیس انسپیکٹر سمیت سات افراد کورونا سے ہوئے ہلاک وائرس کی زد میں آئے تین سو سترہ لوگ سات ہزار پانچ سو تیس تک پہنچی کل متاثرین کی تعداد اب تک چورانوے لوگوں کی ہوئے موت زلوتر کنڑا میں بھی سات کورونا پوزیٹو معاملات کی ہوئی تصدیق متاثرین میں منگوڑ اور ہنناور سمیت بھٹکل دیا ترن مکی کا بھی ایک شخص ہیں شامل ممبئی سے پانچ جون کو پہنچا تھا بھٹکل سات دن کورنٹین کے بعد گیارہ جون کو بھیجا گیا تھا گر سولہ جون کو پوزیٹیو نکلی ریپورٹ کل تیالیس تک پہنچی بھٹکل میں متاثرین کی تعداد بھیالیس لوگ شفاہ عبی کے بعد لڑ چکے ہیں گھر بھٹکل ٹاؤن مونسپلٹی حدود میں مسلسل شکایت کے بعد شروع کیا گیا صاف صفائی کا کام نالیوں میں جمع ہے کچروں کا ڈھیر مسلسل بارش کے سبب جگہ جگہ جم رہا ہے پانی کچرے کے سبب نالیوں سے نہیں گزر پا رہا ہے پانی شکایت کے بعد ٹی ایم سی معظمین نے سنبھالا کام کرناٹر کے مختلف عضلہ سے بنگلرو پہنچے پانچ سو سے زائد ایم بی بیس کانٹریکٹ ڈاکٹرز برسوں سے ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفر ڈپارٹمنٹ کے تحت خدمات انجام دینے کے باوجود اب تک انہیں مستقل سرکاری ڈاکٹرز کا درجہ نہ دی جانے پر سخت ناراض ہیں ڈاکٹرز سبھی ڈاکٹرز ایک ساتھ وزیر سیاد سری راملو اور وزیر اعلی ایڈ ایڈ ارپا کو استحفہ سوپنے کا بنایا ہے منصوبہ ڈپارٹمنٹ میں دو ہزار خالی آسامیوں کے باوجود مستقل نہ بنائے جانے کے خلاف ڈاکٹرز برامی کا کررہ انظہار کہا ڈاکٹروں کو جوب سیکیورٹی کے ساتھ ہی مساوی کام کیلئے سبھی کو برابر ملنی چاہیے تنخواہ